موسیقی اچھا پاکستان میں جب سٹڈیز کا آغاز ہوا تو فف تک تو میں بہت اچھے سکول میں جو ہے وہ میری ایڈکیشن ہوئی اور کیونکہ بیس جو ہے وہ اچھے انسٹیوٹ سی بنتی ہے تو اس کے بعد پھر کیونکہ والد صاحب کی جو ڈیٹھ تھی داروز بگ شاک اور جو میری مدر تھی شی وز ٹوینی سکس کہ جب میری والد صاحب کی ڈیٹھ ہوئی تو انہوں نے کافی سفر کیا انہوں نے سفر ایسے کیا کہ انہوں نے میند اتنی کی اور ہمیں خود پسندی اور اس کا جو جو ہارڈ ورک کا جو کونسپٹ ہے وہ میں نے جو ہے وہ اپنی مدر سے سیکھا انہوں نے سلائی کا کام شروع کیا انہوں نے ہماری پربریش کی ہماری فیسز بری اور جو ہے جو سکولنگ ایٹھ، نائنھ اور ٹینتھ تھی وہ ایک ایسے سکول سے تھی جہاں میں ہم بوریاں ڈونڈتے تھے کہ تم نے پتلی بوری بے بیٹھنے اور میں نے موٹی بے بیٹھنے اور موٹی کونسی ہے کیونکہ سردی تھی کپڑوں میں ہم جاتے تھے اور ویری بیسک سکول تھا ٹیچرز تو بہت اچھے تھے لیکن انڈ آف دے دے جو آپ کی جو روٹس ہوتی ہیں ہنس تو بی ویری بیری سٹرونگ اور میٹرک میں نے ادھر سکھی اور میٹرک میں نالائک تھا ویری ایوری سٹوڈنٹ اور اس میں میٹرک جو ہے وہ میں چار سو سنتیس نمبر تھے میرے جو جب میں نے پاس کی لیکن جو میرا پہشن تھا وہ کیونکہ میرے جو ٹیچر تھے جلیل صاحب وہ میرے فیملی ممبر بھی تھے انہوں نے مجھے بچپن سے ہی جو ہے وہ ایک جو ان کا جم تھا میں اندر چاہیا کرتا تھا پوری کیونکہ ایک فیملی بیگرونڈ ہمارا سپورٹس کا تھا تو اس وجہ سے میں نے سپورٹس میں آیا اور ایج آف ترٹین فورٹین ففٹین سکسٹین میں سپورٹس میں رہا نیشنل چیمپینشپ کے لیے سوری انٹرنیشنلی دوبار میں کے لیے لیکن نیشنلی ڈسٹرک لیول پہ جو جتنے بھی ڈسٹرک میں تحصیل میں جتنے بھی کمپوٹیشن ہوتے تھے ہم وہاں پارٹسپیٹ کر دیتے اور اس کے بعد جو سٹرگل تھی وہ میں نے پولیس کو رپریزنٹ کیا ایج آف فرم ایج آف سیونٹین تو ایج آف ٹوینٹی اور پولیس سے سیلری بھی ملتی تھی اور پولیس کو میں رپریزنٹ کرتا تھا ہاتھ اراؤنڈ ڈسٹرک لیول پہ اور نیشنل لیول پہ سو ایج آف ٹوینٹی جب میں میں لندن میں ایج آف ٹوینٹی کے لیے گیا تو جو میرا میرے جو میرا جو سوچ تھی کہ وہاں جا کے کچھ کرنا ہے اور کیونکہ جو بیکگرونڈ تھا وہ اتنا سٹرونگ نہیں تھا کہ جو سپورٹی وہ جو سپورٹ کرے ہو جو کیونکہ ایڈکیشن کا مجھے بہت شوق تھا لیکن میں زیادہ ڈیڈ میں جاتا تھا زیادہ مجھے ایگزیمز کا شوق نہیں تھا میں زیادہ ریسرچ میں جاتا تھا اور جب میں انگلند میں گیا تو میں نے وہاں پھر ایک چکن شاپس میں بھی جاپ کی پھر میں نے وہاں لوڈنگ ان لوڈنگ کی جو جاپز ہوتی ہیں وہ بہت مشکل جاپز ایج آف ٹوینٹی اگر آپ جاتے ہو کسی کنٹری میں اور آپ پہ سپورٹ بھی نہیں ہے آپ نے خود کرایا دینا ہے آپ نے خود کھانا ہے خود پکانا ہے اور ایکسپیئرنس بھی اتنا نہیں ہے تو بہت مشکل ہوتا تھا کہ جب جو جو اونر ہوتے ہیں کمپنیز کے یا کسی بھی بزنس کے وہ آپ کو جرکتے ہیں آپ پہ غصہ کرتے ہیں آپ پہ تو کافی مشکل جو ہے وہ ٹائم تھا لیکن کیونکہ ایک چیز میں نے سیکھی تھی کہ جو کنسسٹنسی ہے وہ بہت امپورٹن ہے اس ٹرمز آف سکسس اور جس کی وجہ سے جس کو مندر نظر رکھتے ہوئے میں نے اپنی سپورٹ جو میرا پیشن تھا فائٹنگ کا جو کمپیٹیشن جو میں نے کھیلے ہوئے تھے تو اسی کو میں نے کانٹینیو رکھا پانچ سات آٹ پاؤنڈ دیتے ہوئے بہت مشکل ہوتا تھا ٹھیک ایک کلاس کے اور پھر مجھے پھر ڈرائیونگ بھی پکا پاس کرنی پڑی پھر میں نے گاڑی بھی لی اسپیشلی کہ میں نے جم جانے کیونکہ جم دور تھا تو یہ سکریفائزز جو میں نے دین ہیں ادھر تو بہت بہت مشکل سے اپنے آپ کی جو دیکھنے کے اگر جب میں جو فرس سکس من تھے میرے اس میں دی ہول ٹریولنگ فرم ڈیوزبری ٹو لندن میں درستے میں پانی بھی نہیں لیتا تھا کیونکہ وہ دو پانکا تھا ایک پانکا تھا کھانا پینہ بھی نہیں گھا تھا تو وہ سٹرگل ہوتی تھی سارے تو وہ چیزیں سارے جائے وہ آپ کو سکھاتی ہیں کہ آپ کہاں سے آئے آپ کہاں کہاں سکرتے آپ نے سٹرگل کو کانٹینیو کیا ریسٹرنٹ میں بھی کام کیا ریسٹرنٹ میں میرے بہت زیادہ جو پولیگ سے وہ بہت ہیلپ پول تھے برتن دونے سے لے کر شیفنگ تک انہوں نے سپورٹ کی سکھایا اور پھر میں جو میرے پریکٹس کے ٹائم تھا وہ میرا صبح کا تھا اور جس جم میں میں جاتا تھا وہ بھی ویری سپورٹیو تھے انہوں نے مجھے سکھایا کہ یار ایک پاکستان کا بندہ ہے اور اسے اتنا شوق ہے تو انہوں نے کافی ہلپ کی موٹیویٹ کیا پھر میں نے ایک چمپنشپ بھی جیتی جس میں میرا شولڈر بھی اترا پھر سب نے اتنا اپریشیئیٹ کیا کہ I was really موٹیویٹید کہ یار this is something for me پھر میں نے اس کو کانٹینیو کیا پھر تین سال کے بعد جو ہے وہ میں واپس پاکستان جب لنگڈن سے میں پاکستان واپس آیا تو ایک ڈیڑھ مہینہ میں پاکستان میں گزارا فیملی کے ساتھ تین ساڑھے تین سال میں میں نے ادھر گزارے اور وہ جو سارا ٹائم گزرا وہ ایکسپیرنس میں گزرا کمیونکیشن سکلز میری سروم گئی میرا کونفیٹنس آیا اور مجھے یہ پتا چلا کہ جو بھی کرنا ہے آپ نے اپنے بلگو ترے کرنا جب میں پاکستان میں گیا تو پاکستان کے حالات جب میں نے دیکھے کہ یہاں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو بہت سورسز کی ضرورت ہے آپ کو بہت زیادہ بہت زیادہ اجکیشن کی ضرورت ہے کیونکہ میرا مائن سیٹ جو تھا وہ ڈسپلن لائف میں میرا دل ہی نہیں لگتا تھا رات کو نیندے نہ آئے کہ یار میں کدھر آگیا تو میرا دل ہی نہ لگ ہے اس کنٹری میں جب میں ادھر سے آنے آیا تو پھر میرے جو ٹیچر تھے وہ جو جو مارشل آرس کے ٹیچر تھے وہ کیونکہ دوبئی میں تھے انہوں نے کہا چلو تم دوبئی آکر ٹرائ کرو میبی اٹھو بارک آب تو میں پھر دوبئی میں از ویزر ویزر پہ گیا کیونکہ میرا بیگرونڈ جو سپورٹ کا تھا وہ مجھے آل راؤنڈ جو ایس نے مجھے ہلپ کیا میں سی ویز میری تھے میں ایک انٹریو دیا گزارا اور در وہ بھی سٹرگل تھی دو ٹائم ہم بسیں لیتے تھے دو ٹائم جاتے تھے فور آور میں ٹرائول ہوتی تھی چھ سے آٹھ بندوں کے ساتھ ایک روم کو شیئر کرتے تھے پھر ہمارا کھانا پینا جو ہے وہ ایکسپنسیو تھا پہلے جو کچھ عرصہ تھا وہ بلکل سیونگ نہیں تھی لیکن میں نے یہ کیا کہ جو میرے پاس آرڈی سیونگ تھی میں اپنے آپ پہ گرومنگ شروع کرتی میں سیٹیفکیشن لینا شروع کرتی میں زیادہ ایڈوانس سیٹیفکیشن بن گیا جو در انسٹیوٹ ہوتے جس سپورس بریٹیچ ایمپیکٹ ایک انسٹیوٹ نیوٹریشن این ایکسرسائیس پروفینشنل تو میں نے پھر ان میں پارٹیسپینٹ کیا میں نے ورکشپ دیں میں نے وہ سیٹیفکیشن دیں تو میں نے اپنے آپ پہ گرومنگ شروع کرتی پھر میں بزنس انگلیش سیکھی کہ the way you represent the way because جو ہمارا جو بیس تا وہ نہیں تھی تو مجھے بہت پھر جو ایک سال کا میرا جو جو کا کیریئر تھا وہ پھر اس کے بعد میں نے ڈیسائن کیا کہ میں انڈیپنڈنٹ کام کرنا ہے اور کچھ کمپنیز کی صورتحال بھی ایسی تھی کہ کمپنیز وہ انڈیپ تو میں نے کہ کہ that was a good decision کی اپنا کرنا چاہے میری جو سپورٹس کا جو کیریئر تھا وہ ایسی سنگل منشور تھا ون منشور تھا کہ میں محنت کرتا تھا میرے پیچھے کوئی سپورٹ نہیں تھی اگر میں اپنی سپورٹس کو ایک پروفیشنل اور پروفیشنل بناوں تو اس کے لیے مجھے زیادہ انویسمنٹ چاہیے میں نے کچھ بندوں کو اپروچ بھی کیا کہ یہ میرا پیشنل میری پروفائل ہے میں نے سارا بجھ کیا مجھے کچھ سپورٹ چاہیے کیونکہ میں کام نہیں چھوڑ سکتا اگر کام چھوڑوں گا تو یہ جائے گا تو لیکن انہوں نے اگنور کیا لیکن میں اس کو کیا پھر مجھے چانس ملا پاکستان کو رپریزن کرنے کا پاکستان ورسیس انڈیا وہ کمپیٹیشن تھا اور بہت بڑا کمپیٹیشن تھا جو لائیت تین سپورٹ پہ اور پاکستان سے لوگ بھی دیکھ رہے تھے نیوز میں بھی آیا تو وہاں جو ریفری تھا جو میرا کمپیٹیشن تھا میں جیت جو کمپیٹیشن تھے میں نے سے شیئر گی کہ یار ریلی وانا دو سمتھنگ ان پروفیشنل اسم کہ میں اس کو پروفیشنل نہا چاہتا تو انہوں نے کہ یہ بہت انویسمنٹ کی بات ہے اس میں آپ کو نیوٹریشن پہ آپ کو مائنس پہ آپ کو سلیپ پہ یہ بہت فوکس کرنا پڑھے گا اگر آپ نے اس کو ایز پروفیشنل دے لیں تو کیونکہ میرے پاس آرڈی سیٹیفکیشن تھی کوالیفائی نیوٹریشن پہ میں ایڈوانس ایڈوانس پروفیشنل پہ میں ہیلتھ کوچنگ کی سٹیڈی پہ میں بکس بہت ریسرچ کی نیوٹریشن پہ پھر میں ایک ٹائم آیا جو کلائنس ان کے تسٹیمونیل بھی ہیں میرے پاس کے وہ بیک پین سے ان کو نجات ملی اور کافی جو ان کی جو ہیلت ایشوز تھے وہ میری وجہ سے کیور ہوئے اور اس کے بعد پہ میں نے اپنا کیلیر جو تھوڑا سا جو سوچ کیا وہ نیوٹریشن میں کیا اور اب میں اس نیوٹریشن میں زیادہ ریسرس میں جا رہا ہوں اور بہت جو ایڈوانس سیٹیفکیشن میں ان میں جا رہا ہوں کہ میں سپیشلی جو ڈائیبوٹیز لوگ ہیں سپیشلی جو ایٹنگ ڈیسانڈرز ہیں جو حیبیٹس چینج کرنے چیزیں کہ وہ میں ان پہ کام کروں اور صرف کروں تو جو کمپنی کا جو بیس میں از ای سی او اور فاؤنڈر ہوں وہ یو فٹسپورٹ سپورٹس کمپنی کے نام سے رجیسٹر ہے دبائی میں اور ہم جو ہے وہ کوپریٹ ویلنیس بوٹ کیمپ فٹنیس کلاسز اور جو زیادہ ترجیو ہے جن لوگوں کو ایٹنگ دس آرڈر اور اینیتھ رلیتی ٹو ویلنیس تو وہ ہم پروائید کرتے ہیں سروسز اراؤنڈ دبائی ٹو 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 اگر آپ میرے سے کوششن پوچھیں گے کہ which is my purity in terms of my life اگر میرے لئے کو چیز پوچھیں کہ میرے لئے امپورٹن کی ہے تو میں کہ سب سے بہتر ہوگی تو آپ کوئی ویلت آگی تو ہر چیز ایک معنی رکھتی ہے سب سے پہلے چیز ہماری ہیلتھ ہے ہماری نیوٹریشن ہے اگر ہماری بچے میں نیوٹرنس نہیں ہیں تو وہ کیسے پرپورم کرے گا اسی لئے سب سے زیادہ سٹوڈنٹ ہیں وہ سٹوڈیز پاکستان میں کیوں کہ ہمارا جو کلچر ہے ہمیں جو بچپن سے سکھایا گیا ہے کہ روٹی چاول اور گی والی چیزیں ہم زیادہ کھاتے ہیں ہم ہم دی وی آور ومنز کوک ہمارے جو نیوٹرنس ہیں فوڈ سے وہ ختم ہو جاتے ہیں ہم چیزوں کو پوائل کر پانی کو پھینگ دیتے ہیں سارے جو بیسک چیزیں ہمارے پاکستان میں نہیں ہیں ہمارے پاکستان میں پرہیز نہیں ہیں ہم جو ملتا کھاتے ہیں ایٹنگ ڈیس آرڈرز وہ بہت زیادہ ہیں اگر آپ ایک بچے کو دیکھتے ہیں دو تین سال کے تو اپنا پورا ٹائم جو ہے اگر اس کا ڈے ٹائم ہے کھیلنے کا کھانے سے منا نہیں کرتے جس کا جو وہ پرابلمز ہیں وہ پھر ینگ ایج میں آتی ہیں وہ ڈیابیٹک میں چلے جاتے ہیں یا پھر ان کو ایسی حیبیٹس ان کی ہو جاتی ہیں کلسٹرول جو شگر ہے وہ ڈیزولف انتو کلسٹرول اور جو شگر ہے وہ سٹورج فیٹ میں چلے جاتی ہے کیونکہ ان کی شگر انٹیک بہت زیادہ ہو جاتی ہے اگر آپ نوملی ایک لائف سٹائل کو دیکھیں بچے کی لائف سٹائل کو دیکھیں ایک عورت کی لائف سٹائل کو دیکھیں ایک تیچر کی ایک سٹوڈنٹ کی اور ایک ایجر بندے کی تو ان کی لائف سٹائل میں سمیلرٹی ہے کہ وہ زیادہ بہت زیادہ کھاتے اور عور ویٹ ہو جاتے ہیں ان کی کلسٹرول ان کی شگر جو بہت زیادہ جو کومن پروبلم ہیں جو ہائر کلسٹرول ہیں ان کا وہ بڑھ جاتا ہے اور اگر ہم بچوں کی بات کرتے ہیں تو بچوں میں بچے بھی ڈائیبیٹک ہو گئے اور بچے بھی انہیلتی ان کا جو لائف سٹائل ہے وہ بلکل بھی ہیلتی نہیں ہے میں بات کرتا ہوں مجوریٹی کی اور بس یہ کہ میں جب بھی پاکستان کو ٹارگٹ کرتا ہوں تو میں بس یہ کہتا ہوں کہ سارے پیرنٹس ہیں بس بس نولیج اگر آ جائے تو ہم یوت کو ان کی حیبیٹس کو چینج کر سکتے ہیں اگر ہمارے جو ومنز ہیں اگر ان کو کوکنگ ٹیکنیکس آجائیں ان کو ہیلتھ اور ویلنس کی پیورٹی آجائے تو ہم جتنے پیسے فضول خرچی میں لگاتے اتنے پیسے اگر ہم اپنے بیسک نیوٹریشن پر رگائیں تو ہم اسے بہت مفید ہو سکتے ہیں